پرے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں رزاق باجبا صاحب کی طرف چلتے ہیں رزاق باجبا صاحب ہمیشہ تنقید ہی ہوتی ہے آپ پہ پھر آپ نے کوئی آپ پس میں مائدے کر لی ہیں پیپس پارٹی اور ایم کیو ایم نے ایم کیو ایم بھی پتہ نہیں کہ زوم میں ہیں کہ شاید ان کا ووٹر بہت بڑا ہے حالانکہ کراچی سے اتنا کم ووٹ پڑنا ایم کیو ایم پہ بہت بڑا سوال بنتا ہے اس کے باوجود بھی آپ نے اسی پارٹی سے اس قسم کے مائدے کر لی ہے جو ہمیں پہل بھی اس کی سنگن تھی کہ گورنر ان کا میر آپ کا کیا چل رہے سر دیکھیں جی ایم کیم سے جو معایدہ کیا ہے کیونکہ ہمیں ایک بڑی جو ایک جھوٹ کا پلندہ تھا عمران خان کی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے نکالنے کا یہی طریقہ تھا اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں تھا اس لیے اس وقت کی جو سارے کولیشن پر جو ساری سیاسی جماعت تھی انہوں نے مل بیٹھ کر پاکستان کو ڈیفالٹر ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان کے وسیط اور مفاد میں ایم کیم نے بھی ساتھ دیا حکومت کا اور میں شکر گزار ہوں ایم کیم کا کہ انہوں نے پاکستان کو اس مشکل گھڑی میں انہوں نے موجودہ گورنر کا ساتھ دیا آپ سیاست میں کافی عرصے سے مجھے بتائیں کہ یہ ایک ہوتا ہے کہ کہیں ایک پوائنٹ تو پیپلس پارٹی اور ایم کیم کا ملتا ہو کسی ایک جگہ آپ لوگ کی سیاست کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملی ہے یہ آپ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلیں میں سمجھتا ہوں کہ ان پیپلس پارٹی کے چودہ یا پندرہ سالہ اقتدار میں بہت ساری کئی مرتبہ ایم کیم پیپلس پارٹی کے ساتھ ایم کیم تو ہمیشہ اس کی اپوزیشن کرتی ہے جو اپوزیشن میں ہوں دیکھیں وہ میں ایم کیم کی جوابات تو نہیں دے سکتا میں یہ میں یہ میں جو ان کا حالیہ جو یہ اقدام ہے کیونکہ وہ بھی سندھ کی پارٹی ہے پیپلس پارٹی کے بھی ایک صوبائی حکومت سندھ میں ہے تو ان کے میرا حال پارٹنرشیف جو ہے وہ پیپلس پارٹی سے ہی بہتر بنتی ہے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ خان صاحب نے جو ساڑھے تین سال وہ رہے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ وہاں پر ان کا کوئی وائدہ پورا نہیں ہوا انہیں وہاں پر جو وائدے کر کے خان صاحب نے اپنے ساتھ ملایا تھا تو وہ ان کے وائدوں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدم اعتماد میں حکومت کا ساتھ دیا موجودہ اور انہوں نے ہمارے پارٹنریں وہ اور ان کے وائدے کے مطابق انہیں پارٹنر بہرحال یہ بھی کوشنیز ہوتا ہے کہ پارٹنر ابھی کب تک اپنے آپ کی بھی پوزیشن جو ہے وہ برگاہ ریکھ سکیں گے یہ گی نہیں پیپلس پارٹی اس وقت ہر جگہ سے بڑا سیف کھیل رہی ہے چاہے وہ فاق ہو چاہے وہ صوبائی ہو پیپلس پارٹی کو تو انشاءاللہ عوام کی حمایت حاصل ہے آپ دیکھیں کہ وہ تقبر کرنے والا پرائم منشٹر ایکس جو ہے جس کو خان صاحب کہتے ہیں خان صاحب سے اگر پاکستان میں وہ جہاں جہاں سے بھی جیتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ سرد سے یا جہاں جہاں سے دونوں سیٹے پاکستان پیپلس پارٹی نے عوام کی طاقت سے ملتان والی بھی اور اینے کراچی والی کراچی والی سیٹ پر بات کر لیتے ہیں ہم نے دونوں اپنی سیٹے واپس لے لی کراچی والی سیٹ پر بہت بات ہو رہی ہے سر آپ کی کراچی والی سیٹوں کی بڑی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہیں آگے بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے جیت ندیم باقی مولی صاحب کرانچی والی سیٹ کی بات کر لیتے ہیں اور اسی سیٹ کے حوالے سے بلاول بٹو زرداری صاحب کی کچھ بیانہ سامنے آتے ہیں بلاول صاحب جو ہیں وہ ملیر کا دورہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو جو ہے دجال قرار دے دیتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں بڑی دھاندلی ہوئی ہے جب ہم ہم الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں اور اس سسٹم کی بات کرتے ہیں خراب ہوا ہے تو یہ خراب ہوا ہے یہ ملیر کی سیٹ اس لیے گئی ہے کیونکہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں سوالے سے دیکھیں جو ملیر کی سیٹ جو حکیم بلوچ صاحب نے لی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آئیتے الیکشن میں اگر اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہمیشہ سے وہ اس جگہ سے جیتتے ہوئے آئے ہیں ایک ہے کہ لوکلی وہ بڑی انوارڈ ہے ان کی وہاں پہ اپنی زمینیں ہیں وہاں پہ کاشکاری کرتے ہیں وہاں پہ لوکلز کے ساتھ ملتے ہیں وہ سال کے بارہ مہینے ان سے انٹریکٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ووٹ بینک جو ہے انہی کی طرف آئے گا آپ نے دکھا ہوگا حکیم بلوچ صاحب ایک دفعہ پاکستان مسلمی نواز میں بھی رہے ہیں ٹیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اور جب وہ جس جگہ پہ جس پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی آتے ہیں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں یعنی ان کی اپنی ایک پرسنالیٹی ہے اب رہاں سوال عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب ایک اگر ہم بات کریں اوورال ایک پاکستان کے ایک لیڈر رہ چکے ہیں پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور ابھی بھی لیڈرشپ ہے ان میں پاکستان میں آپ بہت سے مگر آپ ون ٹو ان علاقوں میں جب آپ جاتے ہیں تو دیکھیں علاقوں کے اندر ظاہر ہے کہ جو علاقے کے رہائش گاہ ہیں وہ اپنے ہی انسان اپنے ہی برادری اپنے ہی لوگوں کو دیتے ہیں تو یہاں میرے خیال سے الیکشن کی جو ریزلٹس تھے بڑے پوزیٹف تھے اس میں میں کوئی دھانلی نہیں دیکھ رہا اور رہاں سوال سیاست کا کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں تو سندھ حکومت کو سب سے پہلا کام کرنا چاہیے مہنگائی کو روکنا یہی کام عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے پنجاب میں کیونکہ اب ہم کیا کریں گے صوبائی طور پہ ہم مہنگائی کیسے روک سکتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں آپ کو یاد ہوگا کوویٹ کے دوران آپ کو دکانوں کو بڑا کنٹرول کیا گیا تھا چھ بجے بند کر دیں ماسک پہنے رولز ریگولیشن سارے کنٹرول میں تھے نا جی یہی عوام تھی یہی پولیس والے تھے یہی سندھ حکومت تھی سب نے کہا بہترین کار کر دے گی ہے مگر اس دور سے لے کے آج تک مجھے یہ بتا ہے مہنگائی ہو کیا رہی ہے جو گورنمنٹ کے ریٹ ہے کیا اس گورنمنٹ کے ریٹ پہ کراچی میں ہیدر آباد میں سندھ میں پنجاب میں کسی بھی صوبے میں مل رہا ہے نہیں مل رہا تو اگر سندھ میں گورنمنٹ کے ریٹ پہ نہیں مل رہا تو پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے اور اگر پنجاب میں نہیں مل رہا تو عمران خان صاحب تھی جو پارٹی ہے وہ ذمہ دار ہے دیکھیں اگر ہم نواز شریف کی بات کرتے ہیں وہ اپنی لیگل وہ جو گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہوتی ہے نا کیونکہ صوبے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صوبے سب سے پہلے تو یہ مہنگائی میں آپ کو بتاؤں آج اگر یہ سندھ حکومت فیصلہ کر دے کہ کل سے تمام دکانوں پہ چھاپیں مارنا شروع کر دیں تو میں آج آپ کو بتاؤں اور مہنگائی خود بخود پندرہ سے پچیس فیصد کم ہو جائے گی لیکن ندیم باقی مولوی صاحب یہاں پہ یہ بھی سوال کوئسٹنیز ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہے تو پنجاب میں کم کرے اور یہاں پہ چاہے تو کم کرے لیکن پی ٹی آئی کیوں چاہے گی مہنگائی کم کرنا فیلحال کہ اگر وہ ان کا تو دعوی یہ ہے ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی تب ہی فیصل ہوں گے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا بلکل ان کی اکثریت ہے اور وہ مختلف صوبوں میں بھی اس وقت موجود ہیں آفریری صاحب کی طرف چلتے ہیں آفریری صاحب ملیر کی سیٹھ کی حوالے سے بات کریں گے آپ سے بلاول بٹو زرداری صاحب کا بھی دورہ وہاں ہوتا ہے ایک طرف فیبنا خان صاحب کہتے ہیں شدید دھانلی ہوئی ہے کون ٹھیک ہے سر دیکھیں میں وہاں اس دن موجود تھا اور تقریبا ہم سات یو سیوں میں سے چار یو سیاں پانچ یو سیاں ہم جیت جاتے ہیں صحیح ہے ایک یو سی سے دس ہزار سے زیادہ گوٹوں میں انہیں ووٹ پڑ جاتا ہے سارا سپیشل برانچ کے لوگ اندر ٹھپے لگا رہے تھے ہم نے خود پکڑا پولیس ساری انہوں نے اپنی لگائی ہوئی پرزائیڈنگ آفیسر ان کے آر او انہوں نے اپنی مرضی کے لگائے ہوئے الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کا گٹ جوڑ پوری دنیا جانتی ہے اور اس کے بعد یہ چیخے مار رہے ہیں ہم نے یہ کر رہے ہیں خان صاحب سات سیٹوں سے لڑے ایک سیٹ میں دانزلی ہوئی کراچی کی سیٹ یعنی جہاں سے آ رہے ہیں جو وہ جیتے جو یہ پیپس پارٹی جیتی چھے سیٹے خان صاحب جیتے اب یہ میرے بھائی دوسری بات کر رہے ہیں دیکھیں مر کے انہوں نے قبر میں جانا ہے اللہ کو حساب دینا ہے زرداری صاحب کو نہیں حساب دینا انہوں نے جو سندھ کا حال کیا ہم نے کراچی کے اندر رہے حکومت میں وفاق میں حکومت میں تھے تو کراچی کے اندر ہم نے کام کیے ہم نے کی فور سٹارٹ کیا ہم نے بسز چلائی ہم نے فائر ٹینڈر دیئے ہم نے سرکولر ریلوے جاری کیا یہ ہمیں بتائیں کہ چودہ سال کے اندر کوئی ایک یونیورسٹی کوئی ایک ہسپیٹل انہوں نے بنایا ہو انہوں نے تو اس صوبے کو کھا پی گئے بیج گئے ان کو اور یہ ایم کیو ایم اور ان کا پہلے بھی ایک دوسرے کو چھوڑتے تھے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اب یہی حکومت یہاں سے جاتی ہے اسلام آباد تک اور مہنگائی مارچ کے خلاف اور جب ان کی حکومت آتی ہے رجیم چینج آپریشن کے ذریعے جب یہ حکومت میں آئے تو وہی پیٹرول جو خان صاحب کے دور میں چار سال کے اندر پچاس روپے بڑھا وہ ان کے آتے ہی ستر ایسی روپے بڑھ گیا اور انہی کے دولر آفریدی ساہاں ملک ڈیفارٹر ہونے جا رہا تھا مجھے پتہ ہے کیا ملک کا عشر کر دیا تھا ایسا نہیں ہے اس ملک کا جو حال کیا ہے آفریدی صاحب ہم کچھ کراچی کی ڈیولیمنٹ پہ تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں اچھے ملی کی سیسی بات کر لیتے ہیں ملیر میں تھے کورنگی میں نہیں تھے جاہاں یہ جیتے ہیں ون تری نائن ہارے ہیں ہم لوگ ہم نے اپنی ہار مال نہیں یہ جہاں پر ہاریں گے یہ الزام تراشیہ کرتے ہیں ملیر میں لگ رہا تھے یہ سندھ حکومت کورنگی میں نہیں تھی اگر عدلیہ ان کے خلاف فیصلہ دے دے تو عدلیہ پر الزام تراشیہ انہیں گالی گل ہوئے اگر الیکشن کمیشن ان کے خلاف ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو بہتر ان کے خواہد میں یعنی ایک سیٹھ میری بات مکمل ہونے دے انہوں نے جو سندھ کا حال گیا آج انٹیریئر پورا پانی کے اندر جو حال ہوا ہے ارے کے پی کے آپ نے ڈیفالٹر کر دیا دیکھا تو اسے کتنا کرز بڑھ گیا ہے کے پی کے کو بینک کے کرزہ دینا بند ہو گئی ہے آپ کی بھی وہاں دس سال سے حکومت ہے کیا کیا ہے کے پی کے میں من بائی ون بات کرتے ہیں من بائی ون بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کوئی اسکولوں کا حال انہوں نے اپی کے ڈیفالٹر ہو گیا کوئی صبح ڈیفالٹر نہیں ہوا ہے آپ کی طرف پہ آتی اور رزاق باجوہ صاحب کو میرا خیال ہے کہ میں اس وقت بات کرنے کا موقع دوں جی رزاق باجوہ صاحب آپ ایک دور کہہ دیجئے ڈاکٹ صاحبہ دیکھیں اس وقت آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ مولوی صاحب سے پوچھ لیں یا خدا اب جو کے پی کے کو کر وفا کی حکومت مزید پیسہ نہ دیتی تو وہ تو ڈیفالٹر ہونے جا رہا تھا دس سال سے گورنمنٹ تھی ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس کیا تیر چلا دیا وہاں پر کیا کیا انہوں نے یہ تو پورا ملک ڈیفالٹر کرنے آئے تھے نہ جانے ان کے کیا مقاصد ہیں اور شکر ہے اللہ کا کہ یہ چینج ہوئے عدم اعتماد کام ہوئے چوہتر سالوں میں پچھتر سالوں میں پہلی بار خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے اور وہ کامیاب ہوئی ہے آپ دیکھیں عوام کی بیزاری دیکھیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ الزام لگانا پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا پیپلز پارٹی نے ملک کو بچایا ہے ابھی بھی آپ سے دونوں سے آپ کو اقتدار سے بھی نکالا پیپلز پارٹی نے یہ دونوں سیٹے بھی اپنی واپس لیں میرے ایک ہی سوال ہوتا ہے چاہے وہ میں افریدی صاحب سے کہوں باجوہ صاحب سے کروں یا میں کسی اور سے کروں گئے جس کی پلانیم ہوئی اور اس کے بعد وہ آگے چلے پچاس پچاس کروڑ روپے دیے گئے تھے ایم این ایس کو جو ہمارے پی ٹی آئی کے تھے اس وقت جو بھی کراچی سے جیتے تھے بتائیں نا انہوں نے کیا شاید اور دودھ کی نعرے بہا دی نالے والا صاحب کیے تھے جو مجھے نہیں سمجھ باتا ہے ندیم آکیب مولوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کہیں پھر مہیکے چلے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ جب الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں اور سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں تو سندھ حکومت کیا ملیر میں اگر رکھ کہ رہی ہے تو کورنگی میں کیوں نہیں کر رہی ہے اگر ایجنسیز ملیر میں تپا لگا رہے ہیں تو کورنگی میں کیوں نہیں باہرفت اگر ایک چیز ہے نا میں کہوں کہ جناب سندھ حکومت نے دانلی کی ہے تھانلی ایک سیٹ پہ کیوں کریں گے ایک لوجکلی آپ بات کریں لیکن جو فیکٹر آپ نے تھوڑی در پہلے کہا وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جس کا علاقہ تھا ان کے حوالے سے سب جانتے ہیں ان کا پولٹیکل بیکگران بھی جانتے ہیں کچھ وہ کر سکتے ہیں یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں جی راجہ راشی صاحب یہ سارے سنائنیو پہ کیا کہیں گے تھپو والی بات پہ سپیشلی ہے اس کو آگے کیجئے گا دیکھیں جی کوئی بھی الیکشن چاہے وہ بائل جو الیکشن تھے یہ زیمنی الیکشن یا اس سے پہلے جو کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے جتنے بھی اس میں تو ساری پارٹی پارٹیز کی طرف سے کمپلینز جو ہیں وہ فوروٹ کی جاتی رہی ہیں ہم نے بھی کی یہ ٹو تھرٹی نائن تو ٹو تھرٹی سیون میں آلماس ٹونٹی فور کمپلینز ابھی باقی مولیو صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے ایک علاقہ میں لگتا ہے دوسرے میں نہیں لگتا یہ بات تو بالکل جسٹیفائیبل ہے یہ بالکل میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ اگر ایک سائٹ پہ اگر کوئی کلیم کر رہا ہے تو وہ پورے پروونس میں ایک ہی طرح کا سسٹم کام کر رہا تھا الیکشن کمیشن کا تو یہ جسٹیفائیبل ہے لیکن irregularities جو ہیں وہ بالکل الیکشن کمیشن کو ان چیزوں کو اگلے آنے والے الیکشن میں مین رکھنا چاہیے جو بھی کمپلینز فاروڈ ہوتی ہیں ہم نے ٹوانٹی فور کی تو اس کے اوپر ورکنگ ہونی چاہیے کام کرنا چاہیے نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی کہ وہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ وہاں پہ ہوں گے کہ ہی جگہوں پہ ہم نے وہاں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو پی ایس ون فورٹی ون تھا اور اور بہت سارے پولنگ سٹیشن تھے جس کے اندر وہاں پہ سی 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 ٹی وی مطلب آپ کے شنوائی نہیں ہوئی ہے لیکن مجھے صرف اتنا بتائیے کہ وہ جو ابھی آفریدی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا گھڑ جوڑ ہے پیپلز پارٹی کا اور ان کا تو وہ ٹھیک ہے کس کا گھڑ جوڑ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر جو illegalities یا irregularities ہیں ان کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے نہیں کرتے وہ complaints جو بھی ان کو email کی جاتی ہیں یا forward کی جاتی ہیں وہ بس ایسی جاتی ہیں یا تو وہ بعد میں اس کے اوپر respond کریں ان کو notice کر کے جو بھی complain کرتا ہے بعد میں ان کو بتائیں جی کہ اس کے اوپر یہ آئندہ ہماری حکمت عملی جو ہے اچھا میں یہ چاہتی ہوں کہ راجر راجر صاحب آپ سے کافی چیزیں میں پوچھ لوں کیونکہ قرانچی کے حوالے سے بہت کچھ آنتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ development کا کام ہماری بات مہین سے شروعی تھی انہوں نے ان کے کچھ منصوبے ہیں کچھ نواز شریف صاحب کے منصوبے تھے جس کو complete کیا گیا نواز شریف صاحب والے منصوبے اس لیے عمنا خان صاحب نے مکمل کیے کیونکہ صوبائی حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی تھی مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کونسے مصوبے تھے جو کامیاب ہوئے یا انہوں نے بنائے تھے یہ آگے چل سکتے ہیں دیکھیں جی بات یہ کہ یہ یہ اسی چیز کو یہ ایک سسٹم کے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ سسٹم کو اگر ٹھیک کریں ہماری جتنی بھی سٹرگل ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں اور ان کی جو پیسے ہیں وہ کانسٹیشن میں لگ دیں یہ الٹی پلٹی لیجسلیشن کر رہے ہیں جو ہر جگہ پہ جا کے چیلنج ہو رہی ہے آپ آرٹیکل ون فورٹی اے کے اندر یہ چیپٹر ایٹ کر رہے ہیں یہ آج جو میڈیا کے اندر آپ کی یہ جو خبر چل رہی ہے نا کہ کے ڈی اے اور وارٹر بورڈ ایک ہی ٹھیکوں پہ ایک ہی ٹھیکے پہ دونوں کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے دونوں کو ایک ہی ٹھیکہ دیا ہوئے ہیں وہ آپس میں انہوں نے بلدیات سیکٹری بلدیات کو اپلیکیشن لگ دی ہے کہہ رہے ہیں یہ کام نہیں کر سکتا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ مسئلہ مسائل تب ہو رہے ہیں ہر کوئی آگے ہون کر رہے ہے کہ یہ فلانی پارٹی کا منصوب ہے فلانی کسی کا منصوب ہے آپ کا کہہ رہے ہیں کہ مقصد ہے کام ہو سکتا ہے لیکن نظام ٹھیک نہیں ہے نظام یہ ہے کہ پوری کانسٹیچیشن کے مطابق اگر آپ چلیں لوکل گورنمنٹ جو ہے آرٹیکل ون فورٹی کے تحت آپ اس کو ڈیوالف کریں اور یہ چیپٹر ایٹ کریں کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ والے ادارے ہوں گے آج یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا نہ وارٹر بورڈ لیٹر لکھے گا کہ اس کے کے ڈیے کے حوالے سے نہ کے ڈیے لکھے گا وارٹر بورڈ کے حوالے سے نہ پی ٹی آئی کے کریڈٹ لے گی کہ یہ کام انہوں نے کیا کون سا ایم 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 پی ای فنڈ ہوتا ہے باتیں تو بہت ہے راجہ راشد علی صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہر پارٹی اپنی بات کرتی ہے لیکن پھر بھی بلدیاتی الیکشنز ملتوی ہو جاتے ہیں مزید بات کریں گے اس پر ایک چھوٹ بریک ہے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں امجد صاحب کی طرف چلتے ہیں امجد صاحب تیسری دفعہ بھی بلدیاتی الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں سوالے سے آگے کیونکہ کراچی کو اس وقت صرف ضرورت ہے کہ یہ الیکشنز ہو جانے چاہیے ہیں تاکہ ڈیولمنٹ کا کام سٹارٹ ہو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں کورنگی کا ریزرٹ جب انہوں نے دیکھے تو یہاں سے فرار ہونا پڑا یہ صوبائی حکومت تین بار فرار ہوئی ہے اور کوئی الیکشن کمیشن پر بات آتی ہے دیکھیں میں جو الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں یہ بیس بیس تیس ہزار ووڈ جس حلقے میں الیکشن ہونے جا رہا ہوتا ہے یہ ٹراسفر ہو جاتے ہیں واضح اور نئے ووڈ ایڈ ہو جاتے ہیں میرے پاس تمام چیزیں موجود تھی اور ہر الیکشن میں یہ لیاری کے اندر بھی انہوں نے یہی کیا اور اس کام کے ماسٹر سعید غنی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں ناصر حسین شاہ سعید غنی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری بات تین بار الیکشن اناؤنس ہوئے غریب آدمی آزاد امیدوار کی میں بات کرتا ہوں پارٹیوں سے آکے وہ پیچارہ محنت کرتا ہے الیکشن ہونے کو دو دن رہ جاتے ہیں پیسہ خرج کرتا ہے پمپلیٹ پینافلیکٹ لوگوں سے ملنا سب چیزیں چھوڑ کے کمپین کر رہا ہوتا ہے دو دن رہ جاتے ہیں تو بھائی الیکشن کینسل تو یہ ایک مزاق بنائے ہوئے انہوں نے یہ تیسری بار فرار ہوئی ہے سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن ان کی مرضی پر چلتا ہے اگر بلدیات ہو جاتا آپ دیکھتے ریزلٹ قرنگی کا جو ریزلٹ تھا جنوان ریزلٹ تھا میں دوسرا بات کروں آپ کے اس ملیر کی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں میرے بھائی نے جیسے بتایا کہ پہلے بھی بلوش صاحب پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں ان کو ریزلٹ وغیرہ دو تین بار وہاں سے ایم اینے بھی رہے نون لیگ سے بھی وہ ایم اینے رہے مگر بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چار یو سیاں ہم جیت گئے اس ہلکے کے اندر ایک یو سی سے دس ہزار ووڈ گوٹھو والی یو سی جہاں سے ووڈ کافٹنگ ہی نہیں ہوئی ہمارے کیم تو لگے ہوئے سے باہر ہم نے دیکھا میں خود وہاں موجود تھا پھر میں نے بکوں کے ساتھ لوگوں کو پکڑا میں نے بیلنٹ پیپر کے ساتھ لوگوں کو پکڑا ہے تو یہ پورے کراچی میں نہیں کر سکتے تھے اس بار ہمارے جو پولنگ ایجنٹ تیار کیے تھے وہ سپیشلی لاور سے آئی ہوئے ٹیم اس نے تیار کیے تھے تو انشاءاللہ ان کو یہ جب بھی آئیں گے مار کھنی پڑے گی اور بلدیات یہ کرا ہی نہیں سکتے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ان میں اتنا انہیں پتہ ہے کہ کلین سوپ ہو جائے گا سر پروگرام کے وقت میں میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور شوٹ اس کا انسر دیجئے گا تحریک انصاف کے کون سے منصوبے تھے جو آپ نے شروع کی اور وہ پائے تکمیل تک پہنچے میں صرف آپ کے منصوبوں کی بات کر رہی ہوں دیکھیں ایک اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے کے اندر آپ ڈیریکٹلی کام نہیں کر سکتے ہم نے پچاس پچاس کروڑ کے فنڈ دیئے ایم این ایس کو ہلکوں کے اندر انہوں نے کام کرائے اور اسی طرح سے ایم کیو ایم کو ساڑھے آٹھ ارب روپے ایم کیو ایم سے یہاں ساتھی کوئی موجود ہے آپ پوچھ لیں ساڑھے آٹھ ایم کیو ایم کو بھی اور وفا کی کام وہاں شروع ہے اس سے پہلے کہ جو منصوبے چھوڑے گئے تھے ان کو مکمل کرنے کی جو سندھ حکومت سولہ سال سے جس نے نہیں کیے ہم نے ان کو پائے تکمیل تک سرکولر ریلوے کے فور کا منصوبہ پھر یہ جو بسیں چلنا ساتھ فائر ٹینڈر ہم نے کام یہ کی ہے بہت شکریہ امجاد اکبال افریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا موقف ہمارے پاس آگیا لگے وہ ساڑھے آٹھ ارب روپے کا فائدہ آپ کو کچھ بھی نہیں وہاں دیکھیں میں پتہ نہیں اس کا کیا ہونا تھا میں بتاتا ہوں پی ٹینڈر نے کیا تیر چلائے میں پی ٹینڈر کا حصہ رہا ہوں جب یہ اقتدار میں تھا یہ کچھ فائر برگیڈ کی گاڑیاں لائیں جو پہلے سے وہاں معایدہ ہوا تھا کچھ یہ گاڑیاں لے یہ بسیں انہوں نے کچھ چلائی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے ان کے پائے گجر ڈالے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں کیا ہے پچاس پچاس کروڑ روپے سالانہ ان کے ایمینے کو ملتا تھا مجھے بتائیں نا کراچی میں کوئی سڑک مجھے کوئی مثالی بتا دے کوئی گلی مثالی بتا دے کوئی پارک مثالی بتا دے کوئی کوئی بزار کوئی مجھے کوئی چیز تو بتائیں وہ کہاں گئے پیسے اگر ایمکیم نے آپ نے آپ لوگوں نے انہیں دیئے تھے ساڑھے آٹھ ہر روپے تو ظاہر ہے وہ بہتی گنگا میں انہوں نے بھی جس جو جس طرح کا آپ نے کام کیا انہوں نے بھی کر دیا شاہلیں جی بھی آگے بات کرتے ہیں جی ندیم باکی مالک سکتہ گئتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ سن دوہزار سترہ سے پہلے دوہزار سولہ میں کیا پیٹرول بہت مہنگا تھا اور عمران خان کی حکومت جیسی آئے انہوں نے سستہ کر دیا کیا عمران خان کی حکومت جب آئی اس سے پہلے کیا آٹھا بہت مہنگا تھا جو انہوں نے سستہ کر دیا ہم تاریخ بھول جاتے ہیں جب عمران خان صاحب آئے تھے اس سے پہلے جو چیزیں تھیں عمران خان صاحب آئے چیزیں اور مہنگ ہوئی لوگ عوام سڑکوں پہ نکلے لوگوں نے کہا مہنگائی کہاں جا رہی ہے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی پھر نہیں حکومت آئی اور مہنگائی ہوئی تو یہ جو عوام ہے کس کو دیکھے کس کی بات سنیں ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے پھر تیسری حکومت آتی ہے اور ہر کو یہی کہتا ہے مجھے یہ بتائیے عمران خان کو جب ہم پرائیم منسٹر بنا کے لائے تھے اسی امید سے لائے تھے کہ جو پہلی حکومتیں پچھلی حکومتیں چیزیں مہنگی کر گئی تھی وہ سستہ کرے گی مگر دیکھا عوام نے کہ تین سالوں میں کوئی چیز سستہ نہیں ہوا چاہے وہ پیٹرول کی بات کرے اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں ان کی حکومت جاتی ہے نئی حکومت آتی ہے آج بھی عوام تو یہ آنکھیں بچھائی ہوئی بیٹھے دیکھ رہی ہے کہ بھئی کم مہنگائی ختم ہوگی تو اس مہنگائی کے چونوں میں مجھے عوام کا بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ پھر سے جو ہے اور پھر بھول جاتے عوام بھول جاتے ہیں عوام بھول جاتے ہیں شورٹ میموری ہماری لیکن کراچی کا معاملہ اس وقت ہلونا چاہیے اس پر شورٹ میموری اب چل نہیں سکتی کیونکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے ہم بھی اس شہر میں رہتے ہیں جو کہ پاکستان میں معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے جی آپ کی طرف چلیں گے منصوبوں کی بات ہو رہی تھی آپ مجھے کچھ یاد دلائیں گے شاید میری نالج میں نہ ہوگی کیا کام ہوا ہے پھر سے کام تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ دیکھیں ورس تین شہروں کی لسٹ میں ویسے تو نہیں آیا کام نہیں ہوا تب ہی آیا اور یہ سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فعال کریں اور کانسٹیچوشن کے اندر امنمنٹ کریں اور اس کے چپٹر ایٹ کریں کہ یہ اختیارات جو ہیں لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دے دور سٹیپ پر لوگوں کے اختیارات اور پیسے جب تک نہیں پہنچیں گے یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کون سے قانون کے تحت ایم این ایم پی ای فانڈ یہ کہ کتنے عرب روپیہ بتا رہے ہیں ایم گیم کو دیا ہے ابھی ان سے پوچھیں کہاں خرچ کی ہے آپ دیکھیں آپ روڈز کا یہ حال ہے کہ میں تو this is unfortunate to say کہ آپ روڈ پر ٹریول کریں تو آپ کے گھردے سے پتھری نکل جاتی ہے یہ میں تنزیہ طور پر ان کو کہہ رہا ہوں شاید ان کو سمجھ آ جائے لوگ بیمار لوگ بھی سفر کرتے ہیں روڈ کے اوپر میں سفر کرتے ہیں ان کو کیا پتا کہ کم از کم تھوڑا سا اتنا ہے کم از کم کارپیٹنگ ہی کر دیں روڈ کے اوپر سفر کارپیٹ مالی چیپیاں بھی نکل گئی ہو تو وہ بھی چار دن میں نکل گئی بہت بری حالت ہے تو اس لیے آپ ان کو ہم تو کمپیریزن اس پہ بھی میں بتاتی جاؤں اس پہ بھی چودہ سے پندہ کروڑا کا بجٹ ان چیپیوں پہ بھی لیا گیا تھا جو کہ چار دن میں نکل گئی ہم تو کمپیریزن یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک چودہ سال میں ایک اسپیٹل جو کہ ٹاپ ٹین رینکنگ کے عالمی ٹاپ ٹین رینکنگ میں ہو ایک ایک یونیورسٹی جو عالمی ٹاپ ٹین رینکنگ کے اندر ہوں ہم تو اس سٹینڈر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر یہ ہو چکا ہے انسانوں نے کام کیا تھا لیکن یہاں پہ بات کا میں ایک بات کا ذکر ضرور کروں گی جیسے ہی بلدیاتی الیکشنز کی ہوا چلی پیپس پارٹی سرگرم ضرور ہو گئی ہے کراچی میں ڈیولمنٹ کے کام کے حوالے سے آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ جگہ 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 جی سڑکے بھی بننا شروع ہو گئی ہیں چیزیں بڑی ڈیولپ ہو رہی ہیں سسٹم اگر ٹھیک ہوتا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ڈے ون سے چل رہا ہوتا تو آج ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ پیپس پارٹی ان کا تو کام ہی نہیں تھا نا لوکل گورنمنٹ موجود ہوتی ہر چار سال بعد دوبارہ الیکشن ہو رہے ہوتے ڈے ون سے جب سے پاکستان بن ہے تو آج ہم شاید چائنا سے بھی آگے ہوتے چلے الیکشن کے نام پہ کام ہو رہا ہو جیسے کہ ہمیشہ سے کراچی والوں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی الیکشن قریب آنے والے ہوتے ہیں وفاق بھی کراچی پہ لگ جاتی ہے اور صوبائی حکومت بھی کراچی پہ لگ جاتی ہے اب بلدیات ہی الیکشن ہونے والے اور ہمیں پیپس پارٹی بھی ایک عام نظر آ رہے ہیں کہ واقعی ڈیولیمنٹ کے کچھ کام انہوں نے شروع کی ہیں جو پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے آہ امید کی آہ جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے کہ بہتری ہو تمام چیزوں میں مہمانِ گرامی کا شکریہ کہ وہ میرے پروگرام میں ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ